السلام علیکم میرا نام ہے فوزیہ محمد کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیپ ہوں گے آج سے میں اپنے چینل پر سٹارٹ کرنے لگی ہوں نیو پروفٹ سیریز اس سیریز میں ہم پیغمبروں کی زندگیوں ان کی تعلیمات اور ان کے پیغام پر بات کریں گے تو اگر آپ کو یہ موضوع دلچسپ لگتا ہے تو براہ کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنین و انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی پہلے نبی ہیں آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون خرابہ کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بھی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ انہوں نے کہا تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بکشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو وہ تو سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو کھنکناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے پہلے بیدوہیں کی آگ سے پیدا کیا تھا اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں تو جب میں اس کو صورت انسانیت میں درست کر لوں اور اس میں اپنی روپ فون دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا تو سب فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ترہ ترہ کی مٹھی کے مطابق پیدا ہوئی ان میں سفید فارم بھی ہیں سرخ بھی اور سیاہ فارم بھی اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی اسی طرح نیک بد نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ علیہ السلام سے بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے چنانچہ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا آپ جمعہ کے دن جس کی مقدار چالیس سال تک تھی مٹھی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر چاہتے تھے ابلیس سب سے زیادہ خوف سادہ تھا وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹھی کے بنے ہوئے برطن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے اس لئے جب وہ کہتا تھا ٹھیکری کی طرح بچنے والی مٹی سے تو کہتا تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے وہ اس خاکی بدن میں مو کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور اس نے فرشتوں سے کہا اس سے مٹھو رو تمہارا رب سمت ہے لیکن یہ تو کھوکلا ہے اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالی نے اس جسم میں رو ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا جب میں اس میں رو ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا جب رو ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی تب آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی فرشتوں نے کہا کہیے الحمدلیلہ سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں انہوں نے فرمایا الحمدلیلہ اللہ نے فرمایا رحیمہ کا رب کا تیرے رب نے تجھ پر احمد فرمائی ہے جب رو آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے جب رو پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے جبکہ رو ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا انسان تو جلدبازی کا بنا ہوا ہے یعنی جلدبازی اس کی فطرت میں شامل ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جب تک چاہا انہیں بلا رو جسم کی حالت میں پڑا رہنے دیا ابلیس آپ کے اردگیر چکر لگا تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کھوکلا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر کابو نہ رکھ سکے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد ساٹھ ہاتھ تھا پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں تیرہ اور تیری اولاد کا یہی سلام طریقہ ہوگا آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر یعنی ساٹھ ہاتھ قد کا ہوگا اس کے بعد اب تک مخلوق کے قد کاٹ میں کمی ہوتی آئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج تلو ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں اس سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن آخری گھڑی میں پیدا کیے گئے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ مبارک سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا پھر فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروا کر اس شرف و منزلت کا اظہار فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح ڈالی جیسے کہ ارشاد ہے سورہ حجر میں کہ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونگ دو تو تم سب اس کے لئے سجدے میں گر پڑنا یہ چار انداز سے عزت افزائی ہے اپنے دست مبارک سے پیدا کرنا اپنی روح ڈالنا فرشتوں کو حکم دینا کہ انہیں سجدہ کریں اور چیزوں کے ناموں کی تعلیم دینا یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملہ آلہ میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور آپس میں بات چیت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی روح ڈالی اور آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے قیامت کے دن میدان محشر میں موجود لوگ بھی آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے ان کی یہی صفات بیان کریں گے حضرت حویٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں سورہ النسا میں ارشاد باری تعالی ہے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کسرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روح زمین پر پھیلا دئیے اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حویٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے اور پسلی کی جگہ کو گوشتیں پور کر دیا گیا ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی ایک بار وہ سوئے جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے انہوں نے کہا عورت ہوں فرمایا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے کہا تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کے علم کی وسط معلوم کرنا چاہتے تھے کہا آدم اس کا نام کیا ہے انہوں نے فرمایا ہوا انہوں نے کہا اس کا نام ہوا ہے کیوں کیوں ہے فرمایا کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے اس شاد باری طالع ہے ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو نوش جان کرو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی سطر کی چیزیں شرم گاہیں جو ان سے پوشیدان تھی کھول دے اور کہنے لگا تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں غرص مردود نے دھوکہ دے کر ان کے محصیت کی طرف کھین چھی لیا جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی سطر کی چیزیں کھول گئیں اور وہ جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چھپکانے لگے جب ان کے پروردگار نے ان کو پرکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں عرض کرنے لگے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تم ہمیں نہیں بکشے گا اور ہم پر اہم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے یعنی فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے یہ درخت کون سا تھا جس کے پھل کھانے سے اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حویٰ علیہ السلام کو منع فرمایا تھا بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بھیل تھی یہود کی رائے میں وہ گندم تھی ابو مالک رحمت اللہ نے فرمایا وہ خجور کا درخت تھا مجاہد رحمت اللہ کی رائے ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا ابو الالیہ نے فرمایا یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضاء حاجت کی زورت پیش آتی تھی اور جنت کی زمین میں قضاء حاجت مناسب نہیں یہ اختلاف معمولی ہے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعیون نہیں فرمایا تو اس میں رائے زنی سے اشتناب بہتر ہے حضرت آدم اور حویٰ علیہ السلام کے خلاف یہ شیطان کی چال تھی شیطان نے انہیں جنت سے آمادہ کیا جس کی سزا میں آدم علیہ السلام کو جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم اور دکھوں کی جگہ زمین میں آباد ہونا پڑا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو صفحہ پہاڑی اور حویٰ علیہ السلام کو مربع پہاڑی پر اتارا گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ سلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبرائل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے ساتھ دانے لائے آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے جبرائل علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی درف کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے کھا لیا تھا انہوں نے فرمایا میں اس کا کیا کروں فرمایا کہ زمین میں بو دیجئے انہوں نے بو دیئے ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن ایک لاکھ دانوں سے زیادہ تھا وہ اگائے وقت آنے پر انہیں کٹا گاہا بھسے دانے اللہ کیے پھر انہیں پیسا اور گندا پھر اس آٹے کی روٹی پکائی پھر کھائی اس طرح انہیں بہت محنت اور مشکت کے بعد کھانا ملا اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کچھ جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشکت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا حساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے کہ میں نے تم کو اس طرح کے پاس جانے سے منا نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بکشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام میں یہ کلمات اللہ تعالی سے بھی سیکھے تھے ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اطراف ہے اللہ کی طرف توجہ ہے اس کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار ہے اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالی کی طرف محتاجی کا قرار ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی جس شخص کو یہ راست سمجھ میں آگیا اس کی دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی لہٰذا اے مسلم اگر شیطان کا وارتش پر کامیاب ہو جائے اور اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے اور انام ربانی سے محروم ہو جائے تو تیرے لئے قربی الہی کے حصول گناہوں کی بخشش رب کی رضا اور انامات کے لئے تو ابا کا دروازہ کھلا ہے